اولد غصل کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائے اب اس کی عادت ہے سات دن آٹھ دن دس دن چار دن جب وہ دن مکمل ہو جائے تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے اور اس کے لئے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کریں کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقیدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی پھر اس کے بعد غصل کرے گی اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا اگر ایک بال بھی خوشک رہ گیا تو غصل نہیں ہوگا اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے تو کسی ساتھ ہی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ ریا ہے کہ حضرت کیا وجہ ہے آپ کے بال اچھے نہیں تھے انہوں نے بروا ہے میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے میں در گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غصل کروں اور پانی نہ پہنچیں اس لئے بہترے میں مدار ڈالتوں فیشن کرنے سے پہلے بھولو تو صحیح ہو نماز تو صحیح ہو تو اس لئے عورت کو بھی پوری طرح بال دی کرنے بالکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے جوڑے شوڑے یہ باندھیں وہ بھی کھولنے ہوں گے آج کل تو ایک نیا فیشن آگیا وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں یہ جو انہیں پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں وہ بالوں پر چڑھا لیتی ہیں باقی بدن پر پانی بہا دیتی ہیں بال اندر بند رہتے ہیں ان پر پانی نہیں پڑھتا کیونکہ انہیں بیوی پارلوں سے پیسے خانچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں اگر وہ دھوڑ ڈالے تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا لیکن غصل نہیں ہوگا ہمیشہ حرام میں رہے گی نہ نماز ہوگی نہ لوزہ ہوگی اور جنابت کی حالت میں رہے گی میری بیٹی میرے مسلمان عورتہ تو وہ تھی جنہیں اپنے بچوں کو بغیر وضو کی یہ کبھی دودھ بھی نہیں پھلایا بغیر وضو کی یہ کبھی کھانا بھی نہیں پھکایا اس گھر میں پھر برکت تھی انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے جو متحد بنے جو بڑے بڑے وہ نہیں پیدا ہوئے اب یہی ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سلانے ہیں وہ بھی ایکٹر بنے گے کریکٹر بنے گے عالم تو نہیں بنے گے اب آپ کی ملوکی ہے جو پڑا ہو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے